چین کے خلاف بھارت بڑی تیاری کر رہا ہے تو شی جن پنگ دنیا کو پھر سے تباہ کرنے کی تیاری میں ہیں چین کے دو سو کروڑ کورونا بومبر دیش اور ویدیش کی یاثرہ پر نکلنے والے ہیں اسی کے ساتھ پوری دنیا میں نیا ڈر اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے جن پنگ نے کورونا کی سب ہی پابندیاں ہٹا دی ہیں ایپورٹ، سٹیشن، بورڈر سب کھول دیے گئے ہیں یہی سے چین میں بڑی تعداد میں آواجاہی ہونے والی ہے یہ آواجاہی تباہی والی ثابت ہونے والی ہے سوال یہ ہے کہ آخر جن پنگ نے کوویٹ پابندیوں کو کیوں ہٹایا کیا جن پنگ نے دنیا کو پھر سے بیمار کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے آئیے سمجھتے ہیں جین میں ایئر اورٹس کھول گئے ہیں بندرگاہ اوپن ہو گئے ہیں ریلوے سٹیشن کھول گئے ہیں بس اٹھے بھی اوپن ہو گئے ہیں جن پنگ نے تین سال سے بند سبھی وارڈر بھی کھول دیے ہیں سبھی کورونا پابندیاں ہٹا دی ہیں ویدیشی یاترہ پر لگا بین ہٹ گیا ہے چین نئے سال کا جشن مانانے والا ہے اور دنیا کو کورونا کا ایک اور بڑا سخم دینے والا ہے نئے سال پر دو سو کروڑ چینی ناغرک دیش ویدیش کی یاترہ کریں گے اور اسی کے ساتھ دنیا میں کوویٹ کا نیا اور سب سے بڑا پلاسٹ ہو جائے گا جو چین کورونا سے خود برباد ہو رہا ہے وہ پھر سے دنیا کو تباہ کرنے جا رہا ہے جن بین کی کلر کورونا پالیسی پورے ویشو کے لیے جان لیوا ثابت ہونے جا رہی ہے چین کا نیا سال شروع ہو رہا ہے جو کئی دیشوں کے لیے کال ثابت ہوگا 21 جنوری 2023 اسی تاریخ سے چین کا لونر نیوئیئر شروع ہو جائے گا نئے سال میں زبردست آواجہی ہونے والی ہے لوگ نئے سال کا جشن منا سکے اپنے خرجہ سکے ویدیش گھون سکے اس کے لیے جن پنگ نے سبھی کورونا پابندیاں ختم کر دی ہیں اور اسی کے ساتھ ویشو پر کورونا کا سب سے نیا خطرہ مڈرانے لگا ہے ایسا اس لیے کیونکہ نیوئیئر کے موقع پر چین کے اندر اور چین سے باہر بہت بڑی آواجہی ہونے والی ہے اگلے چالیس دنوں میں چین کے دو سو کروڑ لوگ دیش ویدیش کی یادرائیں کریں گے خود چین کے پریوہن مندرالے کا کہنا ہے کہ کم سے کم چالیس دنوں تک یادرہ گولے کر مارا ماری رہی گی یہ یادرائیں بینا آئیسولیشن اور کوویڈ پروٹکول کے ہوں گی کورونا کی شروعات کے بعد سے چینیوں کے لیے یہ بینا کسی پرتبند کے پہلا لونر نیوئیئر ہوگا ایسے میں چین کے لوگ خلکر جشن منائیں گے اور دنیا میں کورونا فیلائیں گے چین کے ائرپورٹ بندرگاہ اور ریلویش شیشن کی طرف بھاری بھیڑوں مندی شروع ہو گئی ہے بڑی تارات میں لوگ دنیا کے الگ الگ حصوں میں جا رہی ہیں چینی ناغریگوں کا نیوئیئر دیشتینیشن جیپین، تھائیلینڈ، دکشن کوریا، امریکہ، بریٹن اور آسٹریلیا ہے یہ اسی چین کے لوگ ہیں جہاں اس وقت کورونا کی کاتل سنامی چل رہی ہے چین سرکار آنکھڑے نہیں جاری کر رہی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ جنپنگ کے دیش میں کوویٹ سے ہر روز پانچ ہزار موتے ہو رہی ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں مریض سامنے آ رہے ہیں کہ اسپطالوں میں جگہ نہیں ہیں شمشان، شفتہ اگرہ اور موچری کے اندر اور باہر لاشوں کا امبار لگا ہوا ہے نہ دبا میں لہی ہے، نہ علاج، آکسیجن اور بلڈ کی پھاری قلت ہے کورونا کی وجہ سے چین میں ہیلتھ امرجنسی لگی ہوئی ہے اتنے خراب حالات کے باوجود آربولو، دیش اور دنیا میں کھومنے نکلیں گے کئی دیشوں میں کلر وائرس فیلائیں گے اس کے بعد پھر وہی خوفناک منظر نظر آئے گا جو دوسری لہر میں دکھا تھا میرے ریپورٹ، بی بی نائن، ہارت پچھ